محمد عاصف صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے اکثر پریشانی وہام ٹینشن ہوتی ہے اور یہ پریشانی میری دور نہیں ہوتی میں وہام کا مریض ہوں اور نسیان کا مریض ہوں کوئی کام کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں میرے اندر بھول بہت زیادہ ہے اس کا کوئی وظیفہ اور علاج بتائیے بھائی عاصف صاحب ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہے جن کا نام حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی البرکات المقیہ اس کتاب میں وہ مقدمہ میں درود شریف کے فضائل فوائد بیان کرتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی پریشانی ہو وہم کا مریض ہو اور اسی طرح وہ نسیان کا مریض ہو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بکسر درود شریف پڑھے درود شریف پڑھنے سے پریشانی وہم دور ہوتا ہے حضر آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی عنہ کی ذات اس کے اوپر دس رحمتیں بھیجتی ہیں تو جس وقت آدمی پر دس رحمتیں آتی ہیں تو اس کی پریشانی اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اب اللہ تعالی عنہ کی رحمت کے سائے میں آگیا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالی عنہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کا نسیان دور ہوتا ہے یہ درود شریف جو ہے اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے تو عزیز بھائیے جو بھی درود شریف پڑھے جو آپ کو آسان لگے تو اس لئے میرے بھائی محمد عاصف سے عرض ہے کہ آپ کو جو درود شریف آسان لگتا ہے آپ نماز ورہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی پریشانی تکلیف دور ہو جائے گی یہ وہم جو ہے یہ نسیان جو ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جلد جلد ختم ہو جائیں گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھکہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں اور ہر روزانہ صبح اور شام کو یہ دعا پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلتو علیہ وہو رب العرش العظیم یہ دعا صبح اور شام پر لیا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ ساری پریشانیاں جلد جلد ختم ہو جائیں گی موسیقی